موسیقی میسٹ کیتھرنگ ستنا اور میسٹس سائیڈا ڈینیل نے سی ایو آشر سیڈ فراس کے ہمراہ زلہ بہاری کے علاقہ براکہ چرچ اور ہڈپا کے نواہی گاؤں ایک سنبے بٹا نو اے ال گاؤسپل بیپٹس چرچ میں سلائی سینٹرز کی افتتاحی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں ویلسن رزا کی اس ریپورٹ میں جی بلکل اس وقت میں ہم موجود ہیں زلہ بہاری کے براکہ چرچ میں جہاں پر مسیحوں کی کسیت لاز یہاں پر رہیش پر زیر ہے اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آج یہاں پر چی ٹی ایس کی جانب سے سلائی سینٹرز کا افتتاح کر دیا گیا ہے یہاں پر خواتین کی ترقی کے لیے منصوبہ جا شروع کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارے منصوبے کو تردید دیا بشپ ابراہام عظیم ڈینیل کی میسٹس ہے یہاں پر موجود مہرسال ان سے بات کرتے ہیں کیسے خیال آئ جی آپ کو اس پروجیکٹ کا خواتین جی میں کافی سالوں سے بھائی خواتین کے اور بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں تو یہاں پر مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی جب یہاں کے فادی صاحب نے مجھے بتایا تو آج میں اس پر گزاروں سی ٹی ایس کی اپنی بھین کہتے ہیں کہ ان کے تعاون سے آج ہم نے یہاں پر یہ سلائی سینٹر جو ہے وہ اوپن کیا ہے اور خداون میں پوری امید کرتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ کے ساتھ چلے گا تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنی لائف کو اور زیادہ بہتر کر سکے اپنے پاندان کو سکور کر سکیں جی بھجب مدائیے گا کہ سی ٹی ایس کی آپ روح رما ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ یہ پروجیکٹ شروع کی ہیں اور اور کیا کرنے کا رادہ رکھتے ہیں سی ٹی ایس چونکہ ایک انٹرنیشنل اطارہ اور سب جانتے ہیں کہ سی ٹی ایس کا فوکس عورتیں اور بچے ہیں ان کو امپاور کرنا اور ان کے لیے ہر طرح کی جو فسیلٹیز ہیں وہ مہیا کرنا سی ٹی ایس کا کام ہے تو آج یہاں پر ہم بڑاکا چرچ میں موجود ہیں جہاں پر کوئی بیس خواتین ہیں جن کے لیے ہم نے سلائی سینٹر کا آغاز کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس ٹریننگ کو حاصل کریں گے اور اپنی فیملی کے لیے انکم کا ذریعہ بنیں گے اس کے علاوہ ہمارا جو پروگرام ہے وہاڑی کے دوسرے علاقوں میں بھی میسیز بیشپ ابراہیم ڈینیل کے ساتھ مل کر ہم یہ پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ کریں گے اور یہ جو سارا اس کا کنٹرول ہے وہ بھی گوسپل بیپٹس چرچ جو کہ وہاڑی کا چرچ ہے ان کے ساتھ مل کر ہم یہ سارا جو ہے اس ایڑیا میں جنوبی پنجاب میں کام کرے گئے جیسے کہ آپ آج ہرپا کے گاؤں میں بھی افتداء کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کہاں ہوں ان صوبے یہاں اس کے علاوہ ہمارے پہلے بھی سلائی سینٹر چال رہے ہیں جیسے لاہور میں ہیں اور گجرہ والا فیصلہ بات اور آج اب ہم نے بہاری میں کام شروع کیا ہے اور ہمارا جو ساہی وال میں پورے پورے ڈسٹرک میں اور جنوبی پنجاب میں اور ہم شاید رہیم یارکان کی تب بھی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی ترقی ہو جیسے ابھی آٹھ مارچ کو ومن ڈے ہے اور اس دفعہ جو انٹرنیشنل ومن ڈے کا سلوگن ہے اور ان سے جو ہیں وہ ترقی جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے ہو سکتی ہے جی جیسے کہ آپ نے سنکے خواتین کی ترقی کیلئے سی ٹی ایس دن و رات اپنے سفر کو جو جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں بتاتے چلوں کہ یہاں کے منصوبے کے علاوہ ہرپا میں بھی ایک منصوبے کا افتتا کیا جائے گیا اور اس کے علاوہ مختلف ظلوں میں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ خواتین کی ترقی کیلئے کام کیا جائیں اور ترقی کے مواقع ہو لیے ہیں تاکہ خواتین ایک گھر کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے اس کام کو جاری رکھ سکے